اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجٹرل ناظرین آج ہم پاکستان طریقہ انصاف کے صدر شفقت محمود صاحب کے پاس آئے ہیں ان سے جانیں گے کہ بیوروکریسی کی نوکری چھوڑ کر سیاست میں کیوں آئے اور ان کی لائف شٹیل کے بارے میں بھی جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں یہ بینظیر اور نواز شریف معاف کیجے گا انہوں نے تو لوٹ مار کے وہ سارے ریکارڈ ختم کر دی آٹھ یا نوہ جلسے کتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لئے اور یہ بھاگ رہے ہیں اس لئے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں شیرین مزاری کو گفتار کرنا ایک بہت بڑی غلطی بھی تھی گھٹیا حرکت بھی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے لانگ مارچ سے پہلے الیکشن کی کال دیکھ رہے ہیں یا لانگ مارچ کے بعد الیکشن کی کال دیکھ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ تصادم تو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو تصادم نہیں چاہتے ہم تو پورا مند چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے صدر شفقت محمود صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا کوشش کریں گے سر سیاست سے ہٹ کے درہ لائٹر موڈ میں گفتگو کریں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ڈیپٹی کمیشنر گجرہ والا رہے ڈیپٹی کمیشنر ڈیڑا گازی خان رہے بیورو کریسی کو سر چھوڑ کر سیاست میں جو آنے کا آپ کا تجربہ ہے سر کیسا رہا بڑا اچھا رہا تجھے 32-33 سال ہو گئے ہیں اب 32 سال ہو گئے ہیں سیاست میں اور کچھ میڈیا میں کچھ ٹائم گزارا تو اچھا تجربہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے دو دفعہ ایم این اے ہوئے ہیں سینیٹر رہے ہیں دو دفعہ فیڈل منسٹر رہے ہیں سو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا اچھا رہا ہے ہاں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی وہ ابھی آنی شروع ہوئی تھی جبکہ یہ ہماری حکومت کو نکالا تو یہ جو سارے لوٹ مار یہ وہ ایک ڈسپائنٹنگ چیز رہی ہے اچھا سر آپ کا نام جو ہے پڑے لکھی جو سیاستدان ہے نا ان میں شامل ہوتا ہے لیکن سر آپ نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ تو کام کی ہے اور اب عمران خان صاحب کے آپ ساتھ ہیں تو سر کیا فرق دیکھتے ہیں مسلمی قنون میں طریقہ انصاف میں اور پیپلز پارٹی میں طریقہ انصاف جو ہے وہ ایک صاف شفاف پارٹی ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ انٹیگریٹی ہے اس کی اس کی اپنی ایک ساکھ ہے وہ پڑتا لکھتا بھی ہے اور انکرپٹیبل ہے یعنی کہ اس کی اوپر کوئی کرپشن کی کبھی کوئی بات نہیں ہو تو یہ بینظیر اور نواز شریف معاف کیجئے گا انہوں نے تو لوٹ مار کے وہ سارے ریکارڈ ختم کر دی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے عمران خان کی کریکٹر کا اس کے کردار کا اور ان لوگوں کے کردار کا جیسے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کا ایک لہجہ ہے دھیما لہجہ ہے اور آج کل سیاست تو ہے وہ گالی گلوچ کی سیاست ہو گئی ہے تو اس کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایک طریقہ ہے پڑھا لکھا طریقہ ہے لیکن جو آج کل ترجمان ہے یا جو چیئرمن بھی ہیں وہ بھی جس طرح بات کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا بات کرنے کا لہجے کا آواز کا پچھ کا اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں اصل چیز تو یہ ہے کہ کردار جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کی خدمت بھی کریں عوام کو لوٹے نہ عوام کی چوری چکاری نہ کریں اپنے جو آپ کو عوام نے جو آپ کو ایک responsibility ہے اس کو پورا کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ باقی کوئی اگر دھیمی واز میں بات کرتا ہے اور روز کھابے جو ہے عربوں کے کھا جاتا ہے تو پھر دھیمی واز کا کیا فیدہ اور اگر کوئی انچا انچا بولتا ہے لیکن ویسے straight ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں اجاز سے یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ وزیر تھے وفاقی وزیر تلیم تھے اب پنجاب کے صدر بن گئے ہیں یہاں تو صرف بڑا ہیکٹیک کام ہے پنجاب جیسا صوبہ اور پاکستان طریقہ انصاف ایک بڑی پارٹی ہے تو ٹائم کیسے نکالتے ہیں فیملی کے لیے یہ تو صوبہ سے لے کے شام تک بل کے چوبیس گھنٹے کا صرف ایک کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چوبیس گھنٹے کا کام ہے دوستوں کی مدد ہے اس میں ہم اپنے کچھ ساتھیوں کو کام لگا دیتے ہیں اس لیے سارے مل جل کے کرتے ہیں لیکن یقیناً اس میں ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے اور تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے سو اتنی بڑی جماعت کو وہ سارا کرنا جو ہے وہ بڑا ٹائم لگتا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی حوالے سے دیکھا جائے تو پچھلے جو الیکشن میں پاکستان طریقہ انصاف کو مسئلہ ہوا یا اس بار جو لوٹے کہلیں کے سامنے آئے وہ ٹک ٹو کا ایک بہت اہم مسئلہ تھا جس کی وجہ سے خانسہ بھی ذکر کر چکے ہیں اس بار سر ٹکٹ جو ہے کارکن کو ملے گی یا پھر جو روایتی مافیاز کو ایک پروموٹ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے سر کیا دیکھتے ہیں تحریک انصاف روایتی مافیاز کو حدہ لمکان کوشش کرتی ہے پروموٹ نہ کرنے کی بدقسمتی سے پچھتی دفعہ 2018 میں سینٹرل پنجاب میں ہم نے بہت برے ٹکٹ دی جن کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ آٹھ دس سیٹیں جو ہیں ان میں ہمیں ڈیفرنٹلی اکسان ہوا اور بھی جگہ پہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ٹکٹ تھوڑے سے بہتر دیتے تو کوپدرہ بیس سیٹیں ایکسٹرا آ سکتی تھی اور یہ جو بلیک میلنگ لوگ کرتے تھے بعد میں یہ اس کی اس کا تدارک ہوتا سر آج کل کیا روٹین ہے آپ کی مطلب کہ آج کل تو سیاسی حالات بھی گرم ہیں تو آپ اپنے لئے وقت کیسے نکالتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اپنے لئے یہ وقت ہی ہے کہ سہر وقت سیاست ہی کرتے ہیں لیکن صبح آپ اٹھتے ہیں تو کیا مسروفی رہتی ہیں ہم بھی یہاں پہ آپ کا انٹرویو کرنے ہیں ایک ہنٹے سے دو ہنٹے سے دیکھنے کہ لوگ آ رہے ہیں تو اپنے لئے کچھ وقت نہیں نکالتے ہیں آپ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں فیملی کے لئے تو ٹائم بہت کم ہے بچے میرے بڑے ہیں اس لئے ان کو وہ نہیں ہے لیکن خباریں پڑھتے ہیں صبح اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے تو باقی فیلال تو پولٹکس پولٹکس اور پولٹکس ہی ہے اچھا صرف کیا دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو اب یہ جو الیکشن کیا پورا محول بنا دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کہاں دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کوئی میرا خیال ہے آٹھ یا نو جلسے میرے والا پنجاب جو ہے اس میں کیے ہیں تو کتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لئے اور یہ بھاگ رہے ہیں اس لئے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں شیری مزاری کو گرفتار کر کے ایک انہوں نے بیان سامنے دیا ملک احمد خان کی طرف سے حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کیا سر بیان سامنے شیری مزاری کو گرفتار کرنا ایک بہت بڑی غلطی بھی تھی گھٹیا عرکت بھی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں آئے پہلے آپ بیورکریسی میں بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ پڑے لکھے سیاست دانوں میں سے سر آپ نے نفسیات بھی بڑی ہے تو سر سیاست میں نفسیات کا استعمال کرتے ہیں آپ کے نہیں دیکھیں نفسیات کا ہر انسار ہر وقت آپ جو میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کی کچھ نفسیات ہے کہ میں کون سا سوال پوچھوں کس طرح کوئی گوگلی کراؤں تو یہ سارا حصہ زندگی کا ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سیاست جو ہے وہ اس میں جو حرکائق ہیں ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے اور باقی چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہیں لونگ مارچ سے پہلے الیکشن کی دیکھ رہے ہیں یا لونگ مارچ کی بعد الیکشن کی کول دیکھ گئی ہے لیکن آپ نے اس چیز کا نہیں پتا یا الیکشن کا اعلان کرے ہیں یا ہم آہ رہے ہیں لونگ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد اب دیکھ رہے ہیں کہ تصادم تا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ذیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہم تو تصادم نہیں چاہتے ہم تو پورا من چاہتے ہیں لیکن جس طرح اکشیرین مزاری کا کیس ہوا ہے مجھے بڑا افسوس اور دخہ Billy آگر حساب صلح کارکون ہے فول اس وقت چارج ہے ہم جلسوں میں بھی دیکھتے ہیں اگر خان صاحب کی اسلام آباد سپیچ کہہ رہے ہیں تو یہاں بھی جو سکرینز لگی ہیں وہاں بھی بہت زیادہ راشع ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں صرف تحریک انصاف کے ورکر چارج نہیں ہے میرا خیال سارا پاکستان کی عوام جو ہے وہ چارج ہے یہ ایک عوامی تحریک ہے اور عوامی تحریک اس لیے ہے کہ لوگ بڑے غصے میں ہیں جس طریقے سے ایک الیکٹڈ نمائندہ حکومت کو اٹھایا گیا اور ان چوروں کو لا کے بٹھا دیا گیا تو اس سے تو لوگوں کے بڑی بہت زیادہ ایک رنج بھی ہے غم بھی ہے غصہ بھی ہے تو اس لیے عوام تو انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ واپس کے الیکشن ہو اور الیکشن میں جو بھی جیتے وہ حکومت کی جانب سے کوئی آپ سے رابطے ہو رہے ہیں خان صاحب میں تو کہہ دیا کہ میں نہیں بات کروں گا مجھے اس کا علم نہیں ہے میں تو پنجاب میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے پنجاب کی عوام آپ کے ساتھ ہے سمجھا جاتا ہے لاہور خاص طور پر مولی کا گھڑ ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہاں سے بلکل ساتھ ہے انشاءاللہ بلکل آپ نے دیکھا کہ شفکر محمود صاحب کی باتیں سنیں آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی